اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وَسَلَامُ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اسْتَفَا قُصُوصًا عَلَىٰ عَبِ الْقَاسِمِ مُحَمَّدِ الْمُصْطُفَى سُمَّ صَلَاطُ وَسَلَامُ عَلَىٰ اہلِ بَيْتِهِ تَيِّبِينَ التَّاهِرِينَ الشْرَفَاءَ وَالَّذِينَ ذَهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَى وَتَحْرَهُمْ تَتْهِرَا وَاللَّهُ عَلَىٰ 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 وَالْعَنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَائِهِمَا مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَىٰ يَوْمِ الْجَزَاءَ اما بعد فقد قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَهُ وَتَعَالَىٰ فِي كَلَامِهِ الْمَجِيدِ وَهُوَا قَوْلُهُ الْحَقِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُونَ عَقِلُوا مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّيِّرِ السَّلَوَاتِ بَعْوَادِ اللَّهُمَا صَلِحَلَىٰ عَلَىٰ مُحَمَّنِ عقل اور اس کی اہمیت کے حوالے سے جو گفتگو چل رہی تھی وہ کچھ اور اسی سلسلے میں گزارشات پیش کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج سے تھوڑا سا ذکر روزانہ چونکہ ایام مخصوص شروع ہو رہے ہیں میرے چوتھے امام امام سید سجاد علیہ السلام اس حوالے سے شہادت تک مولا کی جمعہ کو انشاءاللہ یہاں تابوت ہوگا اور جیسے بتایا گیا ہے مجھے انشاءاللہ اس وقت تک یہ جمعہ تک روزانہ تولہ 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 ذکر مولا کے حوالے سے بھی ہوگا اور وہ اسی عنوان کے تحت ہوگا سلوات ترہ باواز برند پر اس سے ذرا بہتر انداز رکھا ہے وہ عقل ہے عقل نکل جائے تو پیچھے بچتا کچھ نہیں ہے یاد رکھئے گا اس لیے سب سے زیادہ اہمیت عقل کی ہے عقل اگر نکل جائے تو پھر وہی بچتا ہے جو جانور میں ہوتا ہے اور عقل ہو تو عقل ہی اسے انسان بنا دیتی ہے یہ عقل ہے جو اسے انسان بنا دیتی ہے تین ایسی طاقتیں ہیں جو ہر انسان کو گرفت میں لیے رکھتی اور چاہتی ہیں ہر طاقت چاہتی ہے کہ میں ہاوی آ جاؤں اور جو جو وہ ہاوی آتی جاتی ہے تو تو انسان ہیوان میں بدلتا جاتا ہے پہلی طاقت جو فلاسفہ نے کہی ہے وہ ہے لسٹ شہوت خواہش اس کے اندر خواہش آ جاتی ہے کچھ بھی خواہش یعنی انسان اپنی خواہشوں کا اتنا زیادہ غلام بنتا جاتا ہے جزاک اللہ سلامت رہے آپ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں بلکہ ایسا لگتا ہے کہ قدم آگے بڑھ جاتی ہیں آپ سلامت رہے ہیں یا آپ کے مجھے تقویت ہے میرے لئے جتنے بیٹھے ہیں بہت بیٹھے ہیں میرا تو ارادہ یہ تھا میں نے جو بات کی تھی ہمارے اپنا علی جان بھائی سے نجم بھائی سے میں نے کہا اگر دو تین بھی بیٹھ جائیں گے تو مجلس انشاءاللہ مولا کی روز کیا کریں گے یہ تو غنیمت ہے کہ اتنے لوگ بیٹھے رہے ہیں یہ تینوں خوتیں اپنا اپنا غلام بنانا چاہتی ہیں بہت اچھا لفظ یہ میں بلکہ صحیح لفظ استعمال کر لیں میرے دیر میں طرح مشکل لفظ آ رہا تھا کہ یہ عبد عبدیت میں چلا جاتا ہے اس کی نہیں غلامی میں چلا جاتا ہے اور اس حد تک چلا جاتا ہے کہ اس کے اندر ایک وقت آتا ہے جتنا 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 ان چیزوں کے انڈر آتا جاتا ہے اگر اس کے اندر بزنس کی خواہش ہے یا دولت کی خواہش ہے تو اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اسے اپنے بیوی بچوں کی عزیزوں رشتہ داروں کی دوستوں کی مذہب کی کسی چیز کی حتیٰ کے اپنی شخصیت کی فکر ختم ہو جاتی ہے جھوٹ بولنا ہے لوگوں سے برا بھلا بننا ہے وہ کہتا ہے پیسہ آتا رہے یہ کیا ہے ایک طاقت ہے شہوت کی لسٹ کی خواہش کی میں ذرا لفظ معتاد استعمال کرنے کا عادی ہوں جو بہت سے لفظ ایسے نہیں ہوتے جو ممبر سے ادا کیے جائیں بہت سے چیزیں آپ خود بخود سمجھتے چلے جائیں گے انسان اس کی غلامی میں چلا جاتا ہے ایک طاقت ایک اور طاقت ہے جو انسان کو غلام بنانا چاہتی وہ چاہتی ہے کہ میں بندہ جو ہے اس کے تابع آ جائے سلامات پڑھے درہ مل کر حکمت وعالی محمد اللہ 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 وہ کہلاتی ہے تحور طاقت میں طاقتور ہو جاؤں میں ساری دنیا کو زیر نگین کر لوں اور شروع طاقتور سے نہیں کرتا کمزوروں سے کرتا ہے بہت 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 میں نے بڑے بڑے پہلوان دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو جا کے چانٹے مار رہے ہوتے ہیں کبھی یاد رکھنا آل محمد کے چانے والے بچوں کو نہ ماریں ہم روتے بچوں کو مارنے پہ ہیں یہاں پر بچے اس لیے نہیں ہوتے کہ انہیں مارا جائے کمزور دیکھ کر مار رہے ہیں وہی عادتیں ہوتی ہیں کمزور کو مارنے والی پھر عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں چھوٹے بہن بھائیوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں کیا ہے ایک اندر ایک طاقت ہے جو غلام بناتی چلی جا رہی ہے اب غصہ فوراں آتا ہے اسے قوت غزب بھی کہتے ہیں غصہ حاوی ہو جاتا ہے لیکن یاد رکھنا ہے یہ غصہ ہوتا ہے بڑا عقل مند ہے کیونکہ یہ غصہ عقل مند اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ والی عقل نہیں ہے یہ نکرہ والی عقل ہے اس لیے کہ یہ غصہ یاد رکھنا آپ کے نہیں اصل میں شیطان کے تابع ہوتا ہے آپ پہ اوپر حاوی آ رہا ہوتا ہے اس کی میں آپ کو دلیل دیتا ہوں کہ یہ جو غصہ ہے نا جو غزب والا غصہ ہے یہ کبھی اپنے سے طاقتور پہ نہیں آتا جب بھی آتا ہے اپنے سے کمزور پہ آتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس کی پیچھے عقلیس بیٹھا ہوا ہے وہ چاہتا ہے کہ اگر یہ طاقتور پہ غصہ کرے گا تو اگلی دفعہ غصہ ہی نہیں کرے گا اس لیے اسے وہاں غصہ کرواؤ جہاں پہ یہ بھڑکتا رہے اور کام آگ میں بھڑکے تو غزب کی ایک طاقت ہے جو انسان کو اپنی غلامی میں لینا چاہتے ایک طاقت شہوت کی ہے ایک غزب کی طاقت ہے جو اپنے آپ کو غلامی میں ایک اور بہت بڑی طاقت ہے وہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے یاد رکھنا یہ تین چیزیں ہیں جن سے بچنا ہے کیا کہیں چیزیں ہوگی؟ لسٹ اینگر اور غصہ اور تیسری وہم ڈاؤٹ نہیں تھوڑا سا درہ ڈاؤٹ ایک درمیان کی کیفیت ہے ڈاؤٹ اور ہے اس کو ہم کہیں گے ہم؟ نہیں اس کو کہتے ہیں پزلنس ڈاؤٹ دیکھیں ایک ہے اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کو یوں سمجھ لیا تین چیزیں ہیں ایک ہوتا ہے زن ایک ہوتا ہے شک ڈاؤٹ ہے شک اور ایک ہوتا ہے وہم ہم؟ پزلنس کہ لیں آپ اس میں انڈیسائسیو نیس پزلنس آپ ڈیسائسیو نہیں ہو پا رہے ہوتے فیصلہ نہیں ہو رہا ہوتا زن ہوتا ہے جب کسی چیز کے بارے میں پچاس پرسنٹ سے زیادہ آپ کی یقین کی طرف ہو یقین تو سو فیصد ہے نا ہنڈر پرسنٹ تو یقین کہلاتا ہے اب آپ ففٹی سے ہنڈرٹ کے درمیان جب آگئے تو یہ زن ہے جب ففٹی پہ ہیں تو یہ شک ہے اور ففٹی سے بھی نیچے ہیں تو یہ وہم ہے یہ پزلنس ہے یہ انڈیسائسیو نیس ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے اصل میں شک تو ابلیس کی مندل ہے جہاں تک وہ آپ کو لے جانا چاہتا ہے شک تو ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ نہ آپ ادھر رہتے ہیں نہ ادھر رہتے ہیں لیکن جو قوت ہے وہ اصل میں قوت واہمہ کہلاتی ہے شروع ہل کسی چیز سے ہوتا ہے اور پھر جب یہ ہاوی آ جاتا ہے نا تو پھر انسان سے کچھ ہوتا ہی نہیں بڑی خطرناک چیز ہے میں اس کی آپ کو کچھ مثالیں دوں ایک آگا ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے فیزیکل مثال دوں پہلے آپ کو تاکہ سمجھ میں آ جائے وہ بیچارے ہاتھ پاک کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سنی سنائی بات یا پڑی بھی بات نہیں کہہ رہا ہوں یہ میرا مشاہدہ ہے جو بتا رہا ہوں میں نے ایسے شک والے ایسے وہمی لوگ دیکھے ہیں انہوں نے ایک ہاتھ پاک کیا ٹھیک ہے اور پھر انہوں نے دوسرا ہاتھ پاک کرنا شروع کیا اور پھر انہوں نے ٹوٹی بند کر دی اور پھر انہوں نے کہا ہو ٹوٹی نجس تھی اور پھر انہوں نے پانی چلایا اور انہوں نے پھر اس ٹوٹی کو پاک کیا اور پھر ہاتھ پاک کیا اور پھر انہیں خیال ہوا کہ شاید الٹا ہاتھ تو بھی پاکی نہیں ہوا اور پھر وہ اسے یقین جانے میں آپ کو بلا مبالغہ اور بغیر کسی اس میں اضافے کے بتا رہا ہوں کہ پینتالیس پینتالیس اور پچاس پچاس منٹ میں نے لوگوں کو ہاتھ پاک کرتے ہوئے دیکھا یہ کیا ہے یہ بیماری بن جاتی ہے لیکن یاد رکھئے گا یہ وہ بیماری ہے جو اس میں ابلیس ہم سب کو مبتلا کرنا چاہتا ہے وہ جو پینتالیس پچاس منٹ میں ہاتھ دھوتا ہے نا وہ تو سب کو نظر آ جاتا ہے لیکن اپنی زندگی میں جو بار بار ہر لمحے شک میں اور وہم میں مبتلا ہوتا ہے وہ اکثر لوگوں کو نظر نہیں آتا یاد رکھئے گا جہاں وہم آتا ہے ابلیس چاہتا ہے پہلے وہم کا بیج بوئے اور پھر اسے شک تک لے جائے لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ شک سے نکلے اور یقین تک آ جائے یعنی اس کا عجیم احتمام ہے کہ جب کسی کو یہ اندازہ ہونے لگے اس کی عقل اسے کہے کہ وہ وہم کا شکار ہو رہا ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ اپنے وہم کو یقین میں بدلے دیکھیں مسئلہ شرعی بیان کر رہا ہوں آپ سے نماز میں وہم ہوتا ہے بعض لوگوں کو پتہ نہیں دوسری رکعت میں ہوں کہ تیسری میں ہوں نماز میں کھڑے ہوئے تو یہ وہم ہوا پتہ نہیں وضو کیا تھا کہ نہیں کیا تھا دیکھیں بڑی اہم باتیں ہیں یہ مجھے اس سے غرض نہیں میرے لئے جو لوگ بیٹھے ہیں میں انہی لوگوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں بہت ہے میرے لئے میرا بھی کونسا کوئی ایسا ہوا ہے اور آپ جتنی توجہ سے سن رہے ہیں اس سے زیادہ مجھے چاہیے بھی نہیں یقیناً مولا آپ کو اس کی جزا آتا فرمائے دیکھیں یہ ایک عجیب کیفیت ہے جس کا میں آپ کو شرعی پہلو بتا رہا ہوں کہ اللہ کیا چاہتا ہے کہ انسان جب وہم میں مبتلا ہو جائے اور شک بار بار ہونے لگے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنے شک کو یقین میں بدلے یعنی اگر وہ دوسری رکھت میں ہے اور اسے شک ہو رہا ہے کہ تیسری ہے یا دوسری ہے تو وہ بس ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ کونسی ہو سکتی ہے دوسری یا تیسر پھر اس پر یقین کے ساتھ قائم ہو جائے بار بار نماز نہ توڑے بار بار نماز نہ پڑھے یہ نہیں ہے کہ ابلیس آپ سے زیادہ نمازیں پڑھوانا چاہتا ہے ابلیس جانتا ہے شک کی نماز کا فائدہ نہیں ہوتا یقین کا ایک سجدہ بھی بلندیوں پہ لے جاتا ہے کسیر الشک کو حکم ہے شریعت کا کہ وہ اپنے شک کو یقین سمجھ کر اس پر قائم ہو مت جائے شک پر کیوں اس لیے کہ اب یہ نہیں ہے کہ نماز ہی پڑھنی ہے صرف نماز کا پڑھنا نہیں ہے بلکہ ابلیس سے مقابلہ بھی کرنا ہے اور ابلیس سے مقابلے کے لیے اگر آپ آمادہ ہو جائیں تو اللہ کہتا ہے کہ پھر کیا ہوا یا دوسری تھی یا تیسری تھی تم یقین کے ساتھ پڑھو ہم قبول کیے لیں سلامان بابا دے بلند پڑھ لیں شک یہ تین چیزیں ہیں جو انسان کو تین چیزیں نہیں ہیں یہ شیطان کے تین ہتھیار ہیں پہلی چیز یہ تو اس کی کیفیتیں ہیں زن یقین کی طرف لے کے جاتا ہے تھوڑا سا زن یقین کے قریب ہوتا ہے ہنڈر پرسنٹ کے درمیان جو ہوتا ہے اسے زن کہا جاتا ہے ہی سب وہم ہی کی سیڑھیا جب تک یقین میں نہ آ جائے اور شیطان چاہتا ہے کہ درمیان میں رہے ففٹی ففٹی اسے کہتے ہیں شک جہاں شک ہوتا ہے یاد رکھیے گا وہاں انسان ہیوان سے نزدیک تر ہوتا ہے شک انسان کو ختم کر دیتا ہے جو انسان کی کوالیٹیز ہیں نا وہ سب ختم ہو جاتی ہیں مجھے ایمان سے بتائیں اگر ڈاکٹر کو شک ہو جائے کہ یہ مریض کس مرس کا بیمار ہے اور اسے یقین ہی نہ ہو وہ دوہ کیا لکھے گا آپ بتائیے اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ کو یہ شک ہو جائے کہ میں پتہ نہیں لیفٹ سائیڈ پہ ہوں کہ رائٹ سائیڈ پہ ہوں یا کسی اور ڈرائیونگ کے مسئلے میں آپ کا یقین جواب دے جائے تو گاڑی نہیں چلا سکیں گے یہی نہیں ہے اس کی جو کیفیتیں میڈیکلی پیش کی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ آدمی کو یہ شک ہونے لگتا ہے آپ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی ہیلمٹ بھی نہیں پہناوایا اور شک ہو جائے کہ پنکھا گر جائے گا یہ بیماریاں ہیں یہ وہم کے لیول ہیں جو وہم جہاں تک لے جاتا ہے اس لیے اس کو شروع میں دبانا ہے شریعت کہتی ہے کہ اگر انسان بننا چاہتے ہو آلہ ذہن کے انسان بننا چاہتے ہو تو بس یقین پہ قائم ہو جاؤ یقین سے کم کوئی چیز نہیں ہے اور یاد رکھئے کہ دنیا کی ہر بڑی کامیابی کے پیچھے کار فرما اصل طاقت یقین کی ہوا کرتی ہے سلامات باباد بلد پڑھتے جن کریں تم سے بڑی طاقت یقین کی ہوتی ہے دوسری چیز دور دست اسی لیے دنیا کو اپنا یقین بتایا ہے میرے محلہ نے یاد رکھئے جہاں شک شروع ہوتا ہے نا چھوٹی چھوٹی باتوں میں تو سب سے بڑی بات جو ہمارے لیے ہے وہ ہے توحید توحید سے بڑی کوئی چیز ہے ہی نہیں تو جب جو آدمی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں شک میں مبتلا ہوتا ہے وہ توحید پر یقین کیسے پیدا کرے گا اللہ عظمت اللہ لیکن یاد رکھنا ہم کسی اور کے ماننے والے نہیں ہیں ہم اس کے ماننے والے ہیں جس نے کوفے کے ممبر پہ کہا تھا کہ اگر علی کے سامنے سے وحدانیت کے پردے ہٹا دیے جائیں لوگ کشف الغتال مذہبت یقینہ اگر وحدانیت کے پردے ہٹ بھی جائیں تو وجود توحید پہ یقین میں ذرہ برابر نہ اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی یقین بہت بڑی دولت ہے یقین کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے یقین غلط چیز پہ بھی آ جائے نا ایک سوال کیا گیا اور میں نے اس کا جو جواب دے دیا مجھے نہیں پتا لیکن جو میں اپنے یقین سے جواب دیتا ہوں اس بات کا لوگ ایک سوال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم جب دعا مانتے ہیں کبھی ہماری دعا قبول ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے نہیں یاد رکھئے گا اللہ کا فرمانہ ہے کہ جب تم دعا مانگتے ہو تو یہ ہو نہیں سکتا کہ میں تمہاری دعا سنوں نہیں جب کوئی پکارتا ہے میں اس کی بات سنتا ہوں قریب ہوں اس کے اب اللہ کہے میں قریب ہوں بندہ کہہ پتہ نہیں سنی نہیں سنی آپ یہ کہہ رہے ہیں میں نے خود کانوں سے نہیں سنی لیکن کتاب میں پڑھا ہے ایسے لوگ بھی ہیں جو قابے کے قریب جا کے دعا مانگتے ہیں تو کئی کئی زبانوں میں مانگتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کونسی زبان سنے گا جس کو اللہ پہ یقین ہی نہیں ہے کہ آدمی دعا مانگتے ہیں اللہ میاں مجھے گھر دے دے پھر کہتا اللہ میاں دے گا کیسے میں پس تو پیسے ہی نہیں ہے یعنی اپنے پرور دے گا آر پہ جس کا یقین اس طرح کا ہوگا یہ حقائق ہے دندگی کے مجھے ایک بزرگ نے بتایا انڈیا کے ماحول کی بات کروں بیر بھائی آپ اس کی تصدیق کریں گے یقین ہم نے تو وہ آنکھوں سے تو نہیں دیکھا ماحول لیکن انڈیا میں آپ بیٹھے ہیں بھائی وہاں سے ماشاءاللہ ایک ہی گلی میں نا مسجد بھی ہوتی تھی مندر بھی ہوتا تھا ایسے ہی تھا ابھی بھی ہیں تو کچھ لوگ کچھ نچلی ذات کے ہندو مسلمان ہو گئے مسلمان ہو گئے تو گلے لگا لیے مسلمانوں میں تو ذات پات کا چکر ہی نہیں اور خاص طور پر مسجد میں آ جائے ہیں تو پھر تو ختم ہو گئی بات تو گلی کے دوسرے نکر سے دیکھا کچھ نمازیوں نے مسجد کے قریب پہنچے تھے کہ وہ جو نو مسلم ہے وہ چلے آ رہے ہیں میرے بزرگ نے مجھے ایک بات ایک میرے بزرگ نے مجھے یہ بات بتائی ہے میں ویسے سنا رہا ہوں انہوں نے دیکھا کہ وہ نو باتیں بھی کرتے جا رہے ہیں ان کو دیکھ بھی رہے ہیں کہ بس وہ آ رہے ہیں وہ ادھر سے جہاں سے آ رہے تھے وہاں رستے میں ایک مندر بھی پڑھتا تھا اور مندر اگر آپ نے دیکھے ہو مندر تو خیر آپ لوگوں نے شاید پاکستان میں بھی دیکھے ہو کارپ کو اگر کسی نے خیرپور وغیرہ میں یا سیند میں دیکھے ہو تو مندر کا یہ تو دروازہ کھلا ہوتا بڑا سا اور سا ہم نے عام طور پر مورتیاں سجی بھی ہوتی تھی باہر سے بھی لوگ جو ہے نا سلام کرتے میں چلے جاتے تھے وہاں پہ کیا ڈھوک بجال آنا کہتے ہیں اب جو وہ وہاں سے گزرے نا نو مسلم مندر کی طرف دیکھا دروازہ کھلا ہوا تھا تو ایک دفعہ باہر سے ہی کھڑے ہو کہ انہیں بھی سلام کر لیا اور اب سلام کر کے اور ادھر کو نکلے اب یہ جو مسلمان جو بڑے محبت میں انتظار کر رہے تھے نا اب وہ غضب ان پر تحریح ہو گئے نے کہا خبردائی ہے کیا کیا انہوں نے یعنی کلمہ توحید پڑھ کے لا الہ الا اللہ پڑھ کے اور بتوں کے آگے ان کی تعظیم کی ان کو ڈھوک بجال آئے ان کو سلام کیا بڑا غصہ اب تو اتنے پہلے تو انتظار کی کوئی اور وجہ تھی اب کوئی اور وجہ ہو گئے کہاں نے دو انہیں پہنچے ان سے کہا یہ تم نے کیا کیا جب تم نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے اب ہمارا کیا واسطہ متوں سے تو کہنے لے گئے جی کلمہ تو پڑھ لیا ہے اور مر بھی جانا ہے اب پتہ نہیں مرنے کے بعد کس سے واسطہ پڑھے تو ہم نے کہا تعلق ادھر بھی قائم رہے لیدھر بھی اللہ جلنا قائم رہے تو یقین اگر اس یقین کے ساتھ کوئی عبادت کرے تو مجھے ایمان سے بتائیں پھر بھی وہ اس بات کا حقدار ہے کہ وہ اللہ سے کہے کہ مجھے عجر عطا کریں نہیں یقینا نہیں عجر یقین کا ہے سلاواز درہ پڑھیں مل کر اکمت اللہ 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 بداتے خود یقین ایک خمسے کا موضوع ہے اس کی تفصیلات اگر بیان ہو تو تین طاقتیں ہیں جو انسان پر حاوی آنا چاہتے ہیں جو ابلیس کے ہتھیار ہیں کون کون سی لسٹ اینگر وہم پزلنس انڈیسائسیفنس یہ تین چیزیں ہیں جو انسان پر اور یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ نے ان سے انسان کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں رکھی جو ان کو بالکل روک سکے لیکن اللہ نے بجائے انہیں روکنے کے ایک اور چیز عطا کی ہے جس کا نام حقل ہے اس نے کہا ہے کہ انہیں ختم نہ کرو انہیں ختم نہ کرو بنایا ہم نے ہے ہتھیار انہیں شیطان نے بنا لیا ہے لیکن یہ بھی ضروری ہے تمہارے لیے فرق اتنا سا ہے کہ اگر انہیں عقل کے تابے لے آوگے وہ جو شہوت ہے وہ عفت میں بدل جائے گی وہ جو غضب ہے وہ شجاعت میں بدل جائے گا اور یہ وہم دیکھئے گا بڑی اہم بات ہے کہ یہ جو وہم ہے نا یہ کریئیٹیوٹی میں بدل جائے گا یعنی یہ چیزیں ضروری ہے اگر وہم نہ ہو تو کریئیٹیوٹی نہ ہو اگر غضب نہ ہو تو شجاعت نہ ہو اور لس نہ ہو تو پھر کبھی عفت بھی نہ ہو تو یاد رکھیے گا ان تینوں چیزوں کی ضرورت ہے لیکن اگر عقل کتابے رہے تو انسان کامل ہوتا چلا جاتا ہے بلند ہوتا چلا جاتا ہے اس کی عزت تو تعظیم بڑھتی چلی جاتی ہے بیار انسانیت بڑھتا چلا جاتا ہے اور اگر عقل نکل جائے تو درندگی ہی درندگی رہ جاتی ہے درندگی ہی صلوات اور اب آوادیں بلند پڑھیں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے جب عقل نکل جائے اور شہوت ہاوی آ جائے تو انسان درندہ ہے انسان نہیں عقل نکل جائے اور غضب ہاوی آ جائے درندہ ہے یعنی غصہ اپنی جگہ ہے غضب اپنی جگہ ہے لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو اس غضب کو اپنے قزم سے اپنے قازم ہونے سے دبا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ کہتا ہے کہ اللہ تو محبت ہی محسنوں سے کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ یعنی آپ اپنے غضب کو اپنی لسٹ کو اپنے وہم کو عقل کے تابع کر دیں تو فقط آپ کی عزت نہیں ہے اللہ آپ کو محسنوں میں شمار کرنے لگتا ہے سلامہ سلامہ حسنوں سے محمد سلامہ سلامہ کچھ بات واضح ہو گئی تھوڑی سی یعنی ان تینوں طاقتوں کو عقل سے استعمال کرنے یہ بھی نہیں جب عقل ہاں بھی آگئی تو ابلیس بھاگ گئے اور جہاں عقل نہیں ہے وہاں پھر موجے ہی موجے ہیں یاد رکھئے گا عقل ہاوی رہنی چاہیے ہماری ہر طاقت پر عقل کے تحت رہے گی ہر چیز اور عقل کہاں سے آئے گی عقل ایسی چیز نہیں جو بازار سے خرید کے لائی جائے گی عقل ایسی چیز ہے جس کے لئے علم حاصل کرنا ہوگا اور پھر فکر کرنی ہوگی جب اپنے آپ کو علم اور فکر کے تحرے تحت ڈھال لیں گے تو پھر جو نتیجہ نکلے گا وہ عقل کا نتیجہ ہوگا اور جب عقل سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو پھر ناکامی نہیں ہے پھر دنیا میں بھی کامیاں بھی ہے آخرت میں بھی کامیاں بھی ہے سلوات باواد بلد پردے بھی کریں بہت کچھ دل میں تھا لیکن ایک جملہ اور سنی اور میں جلدی سے سمیٹھوں گفتگو کو چاہتا ہوں کہ یہ جو آنے والے ہیں یہ نہ کم ہو جائیں انشاءاللہ بڑھتے جائیں انشاءاللہ مولا کا ذکر ہے جس نے آنا ہے مولا کے لئے آنا ہے اور آپ تمام مولا کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں یقینا یاد رکھیے جب عقل نہیں ہوتی نا تو یہ تینوں چیزیں حاوی آتی ہیں کچھ چیزیں جب حاوی آتی ہیں تو دوسروں کو بھی نظر آتی ہیں کچھ چیزیں دوسروں کو نظر نہیں آتی ہیں اور وہ آپ کی اصلاح بھی نہیں کر پاتے ہیں ان میں سے ایک چیز جو بڑی خطرناک ہے وہ وہم ہے یہ جب حاوی آتا چلا جاتا ہے تو شک میں بدلتا چلا جاتا ہے اور یہ شک ایسی چیز ہے جو بلیس کا بہت بڑا ہتھیار ہے جب آپ کو شک میں انسان کو آپ سے مراد میں ہوں اس میں شک میں مبتلا کر دیتا ہے نا پھر وہ بے فکر ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے میں نے آدم کی اولاد سے وہ انتقام لے لیا کہ نہ اب یہ دنیا میں کسی کام کا ہے نہ آخرت میں کسی کام کا ہے یہ ایک ایسی چیز ہے اور ان شکوک میں سے کچھ تو شک میں پڑ جاتے ہیں نا بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ ابلیس کے اتنے بڑے ہتھکنڈے بن جاتے ہیں کہ وہ دوسروں کو شک میں ڈالتے پھرتے ہیں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے ان سے بھی محتاط رہیے پہچانیے کہ جن کی گفتگو یقین کے بجائے شک کے ساتھ چل رہی ہو نا اس کی گفتگو سے آپ اندازہ لگائیے دوسروں کی سمجھیے یہ سب کرنا پڑے گا یہ ضرورت ہے تو اندازہ لگائیے کہ یہ یقین کی باتیں کر رہا ہے یہ شک کی باتیں کر رہا ہے اگر شک ہی شک لیے پھرتا ہے تو بچیے جس کے پاس کسرت سے شک ہے کہیں آپ کو نہ انڈیل دے تھوڑا تھا وہ شک اس سے بچیے یقین کے ساتھ ہر کام کیجئے مجھے تو کسی نے یہ بھی کہا مجھے نہیں پتا ڈاکٹر صاحب اس کی تصدیق کریں گے یا نہیں کریں گے اس نے کہا اگر یقین نہ ہونا تو دوائیں فائدہ نہیں دیتی ہیں اور یقین آ جائےنا تو ڈاکٹر حیران رہتے ہیں کہ یہ مٹی کی گولی سے بھی لوگ ٹھیک کیسے ہو جاتے ہیں تو وہ بات جو میں نے کہی تھی میں نے کہیں کہی تھی اور اس کے بعد بھی میں نے اس پہ بہت غور کیا اور میرا یقین اس پہ کامل ہے سوال یہ تھا کہ بھئی یہ جو لوگ ہندو دعا مانگتے ہیں شک دعا مانگتے ہیں عیسائی دعا مانگتے ہیں دعا تو سب کی قبول ہو جاتی ہے دینے والا تو اللہ ہی ہے نا تو وہ اللہ انہیں کیوں دے دیتا ہے ہمارا تو ایمان بھئی ہم تو یقین کے منزل پہ کہہ رہے ہیں نا کہ سب کو اللہ دے رہا ہے ہندو کو بھی اللہ دیتا ہے عیسائی کو بھی اللہ دیتا ہے یہودی کو بھی اللہ دے رہا ہے وہ دعا مانگتے ہیں بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ان کی جلدی قبول ہو جاتی ہے ہمارے لوگ بیٹھے رہتے ہیں ایسے بھی کہیے ہیں کہتے ہیں ہمارے لوگ مجھے ملے پنجاب میں بھی اور ہر جگہ ملتے ہیں کہ ہم تو قربلا بھی گئے ہماری تو قبول ہی نہیں ہوتی یاد رکھنا یہ قبول ہونا نہ ہونا جو ہے نا اس کا سب سے پہلا معاملہ جو ہے وہ اپنے اندر کے ساتھ ہے باہر کے ساتھ نہیں ہے ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ رد نہیں کرتا وہ ہے یقین منزل یقین پر ہندو بھی جب بانگتا ہے نا تو اللہ کہتا ہے فرشتو اگرچہ ہندو ہے مشرق ہے میرا دشمن ہے میری شان میں شرق کر رہا ہے لیکن شرق کی سزا تو ہم نے قیامت کے لیے اٹھا رکھی ہے ابھی یہ نہ دیکھو کہ شرق کر رہا ہے یہ دیکھو کہ جو مانگ رہا ہے یقین سے مانگ رہا ہے یاد رکھیں جو یقین سے مانگتا ہے اسے پروردگار عطا کرتا ہے سلاوات باواد بلند پڑھنے مطلب یقین بہت بڑی دولت ہے بہرحال اس پر انشاءاللہ گفتگو اگر موقع ہوا تو پھر بھی کریں گے یاد رکھئے گا شکوک میں سے ایک چیز جو ہے وہ ایک مرحلہ ہے جب آپ پڑھتے ہیں مطالعہ کرتے ہیں تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ کتابیں بھی شک سے بھری پڑی ایسے ایسے مسئلے الجھائے گئے ہیں الجھائے گئے ہیں الجھے نہیں الجھائے گئے ہیں کیونکہ یہ ہتھیار ابلیس کا ہے اور ہر پہلو سے یہ ہتھیار ہے جس کا نام وہم ہے شک ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایسے ہو گیا اور خصوصاً اس میں جو ہمارے معصومین کی والدائے گرامی ہیں معصومین کی ان کے بارے میں کہ وہ یوں کنیزی میں تھی اور یوں ایسے آئیں یاد رکھنا ہمارے لئے اور ہمارے یقین کے لئے زیارت وارثہ کا ایک جملہ ہی کافی ہے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم تاریخ معصوم نے پڑھی ہے زیارت وارثہ زیارت وارثہ کسی غیر معصوم کی زبان سے بیان نہیں ہوئی ہے اس میں یہ جملہ آیا اشد انک کنت نوراً فی الاسلا بالشامخا والارحام المتحرا ہمیں پتا چل گیا ہمارے یقین کے لئے ہمارے امام کے لفظ ہمارے معصوم امام کے لفظ کافی ہے کہ امام جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ پاک و پاکیزہ ماؤں سے آتا ہے اس دنیا میں اور لفظیں یہ نہیں ہیں کہ پاک و پاکیزہ ماؤں سے آتا ہے پاک کو تاہرہ کہا جاتا ہے متاہر اور ہوتا ہے تاہر اور ہوتا ہے تاہر وہ ہوتا ہے جو خود پاک ہوتا ہے متاہر وہ ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے جو چاہے آئے ہم سے تہارت لے کے چلا جائے اللہ حضورت متاہر وہ ہوتا ہے جو پوری دنیا کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یعنی امام کی والدہ کی شان جب بھی مان سمجھیں اس طرح سمجھیں کہ معصوم نے تاہرہ نہیں متاہرہ کہہ کے مخاطب کیا ہے کچھ زیادہ کہنا چاہتا تھا لیکن جلدی سے سمجھ رہا ہوں کیونکہ مسائب کا ایک جملہ تفصیل سے پڑھنا چاہ رہا ہوں چوتھے مولا کی والدہِ گرامی پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں ایک جملہ سنیں صرف تاکہ میں آج آغاز کر دوں اپنے مولا کے ذکر سے بی بی میرے مولا کے ایک نام ہے ابن الخیارتین دو منتخب خیر والے بلند کا بیٹا یہ لقب صرف سید سجاد کا ابن الخیارتین تاریخ نے صرف ان کے لئے لکھا بہت سے ہے نا الفاظ جو کہ سب کے لئے استعمال ہو جاتے ہیں لیکن یہ مخصوص ہے چوتھے امام کے لئے کیوں؟ اس لئے کہ اس امام کو یہ شرف ملا کہ جو دو خاندان چونے گئے اللہ عظمت اللہ رسول خدا نے فرمایا کائنات میں پوری دنیا میں دو خاندان عزت والے ہیں ایک خاندان عرب میں ہے جو بنو حاشم کا ہے ایک خاندان فارس میں ہے اور میرے مولا کو چوتھے امام کو اس لئے ابن الخیارتان کہتے ہیں کہ وہ دونوں خاندانوں کا بیٹا ہے اللہ عظمت اللہ اور بڑی بہت غلط غلط باتیں لکھ دیتے ہیں جہالت میں یعنی یہ کتنی بڑی جہالت ہے کہ یہ لکھ دیا گیا کہ بی بی دوسرے دورے خلافت میں آئی تھی حالانکہ جب تاریخ کا مطالعہ کے میرے نہیں جملے ہیں یہ بحث کی ہوئی ہے نجم الحسن کراروی صاحب نے اور یہ بحث کی ہوئی ہے شبلی نومانی نے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ ہوئی نہیں سکتا کیسے بات کر رہے ہیں کیونکہ جس وقت کی یہ ذکر کر رہے ہیں اس وقت تو جو والد گرامی تھے بی بی کے ان کی اپنی عمر جو بنتی ہے وہ سترہ اٹھارہ سال بنتی ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ سترہ اٹھارہ سال کے کسی شخص کی بیٹی اس قابل ہو کہ اس کا عقد کر دیا جائے ہوئی نہیں سکتا بلکہ اس کی جو صحیح تحقیق یاد رکھیے گا موجود ہیں کتابوں میں ڈھوننا پڑتا ہے کئی دفعہ پڑھیں گے آپ مطالعہ کریں گے پریشانی ہوگی اس کا یہ مطلب نہیں کہ پریشان ہو مطالعہ اور بڑھائیں جنگ جمل کے بعد جناب امیر المومنین کے دور خلافت میں دو بہنوں کو لایا گیا بڑے عزت و احترام کے ساتھ فارس سے کوفے میں ایک کا نام شہر بانو ہے ایک کا نام گیہان بانو ہے ناموں میں اختلاف ہے پرانے نام کسی نے کہا جہان شاہ تھا کسی نے کچھ نام بتایا نام اختلاف ہے لیکن جناب امیر نے ان دونوں کے نام ایک کا نام شہر بانو اور ایک کا نام گیہان بانو رکھا اور اس کے بعد جناب شہر بانو بڑی تھی ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کس سے عقد کرنا چاہتی ہیں دیکھئے شریعت کتنی غزب کی شریعت ہے ہماری ہم نے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا ہے دین کو اللہ عزت و اللہ یعنی جناب امیر جیسی شخصیت سوال کر رہی ہیں جناب شہر بانو سے اور جناب شہر بانو نے گردن کو جھکا دیا اور آنکھوں میں آنسو آگئے رونا شروع کر دیا کہا بی بی رو کیوں رہی ہیں آپ کیا چاہتی ہیں جو آپ چاہتی ہیں وہ بتائیں تو اس پہ جناب شہر بانو نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا ابھی میں اپنے والد کے گھر تھی میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ جناب رسول خدا میرے خواب میں دشریف لائے تھا اور انہوں نے آکے خود مجھے کلمہ پڑھایا اور مجھ سے کہا کہ ہم نے یہ جو نام آپ نے امیر المومنین میرا رکھا یہ نام رسول خدا نے بھی یہی نام رکھا اور ان کے ہمراہ ایک جوان تھا انہوں نے کہا کہ شہر بانو میں تمہارا جوان سے عقد پڑھ رہا ہوں کہا یا امیر المومنین چونکہ میرا عقد رسول خدا کسی سے پڑھا چکے ہیں اس لیے اب میں کسی سے عقد کے لیے ہاں نہیں کر سکتی اس پہ جناب امیر المومنین مسکرائے اور ایک مرتبہ کہا کہ تم گھبراو نہیں ذرا میرے بیٹے حسین کی طرف تو دیکھو اللہ عزبت اللہ اب جو بیٹے امام حسین کو بلایا گیا اور امام حسین کی طرف دیکھا تو جناب شہر بانو نے ایک مرتبہ اپنی گردن کو جھکایا اور کہا یا امیر المومنین یہی وہ جوان ہیں جن کے ساتھ رسول خدا نے خواب ہی میں میرا عقد پڑھا دیا تھا اللہ عزبت اللہ تو یاد رکھیے گا یہ سب احتمام ہیں جو کہیں سے ہو رہے ہوتے ہیں کہیں کسی نے پوچھا تھا یہیں پہ بات ہوئی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ہندوستان میں فلان جو گزرے ہیں رام اور کون کون ان میں سے بھی کچھ پیغمبر گزرے ہیں بدھ کے بارے میں خاص طور پر لوگوں کو ہمارے ہاں یہ سقیدے کی گنجائش نہیں ہے ہمارے ہاں صرف شخصیت کو دیکھ کے نبی نہیں سمجھ لیا جاتا اس کا شجرہ دیکھا جاتا ہے اس لیے کہ معصوم کے لیے ضروری ہے کہ معصوم صاحب عصمت والدہ کی طرف سے آیا ہو خاندان سے ہوتا ہو آیا تو ذکر ہے اس ماں کا جو نو اماموں کی والدہ اگرامی ہے سلامات باواد بلند پہلے مل کر یہ جب بی بی جب عقد میں آئی ہے نا ذمہ داری سے ساری گفت بھو دو روایتیں پڑھی میں نے ایک میں یہ کہ سو کنیزیں ہم رہا تھیں دوسری میں یہ کہ چالیس کنیزیں ہم رہا تھیں بھئی سو مانو یا چالیس جس کے ساتھ اتنی کنیزیں ہو نا اسے کنیز نہیں کہا جاتا اسے شہزادی کہا جاتا ہے اسے شہزادی کہا جاتا ہے جس کے ساتھ اتنی کنیزیں ہوں لیکن جناب رسول خدا نے عقد پڑھ دیا تھا دنیا میں ظاہرین امیر المومنی نے حضائفہ یمانی سے کہا اللہ عظمت اللہ تم عقد پڑھا دو اس لیے کہ جناب رسول خدا پڑھا چکے اب دنیا والوں کے لیے تم پڑھا دو اس قدر کیا اس بی بی کا عرفان کا عالم ہوگا جس کا انتخاب رسول خدا نے کیا جس کا عقد رسول خدا نے پڑھایا روایت یہ ہے کہ جب بھی کسی خاص موقع پہ امام حسین کو دیکھتی نا مسکراتے ہوئے دیکھا دس کنیزیں آزاد کرتی مسکراہت حسین کا ساتھ بہت کم مسکرائے ہیں جناب امام حسین حصیرت امام حسین میں مسکراہت کہ موقع بہت کم ہیں کوئی اور دیکھا اسی قسم کے معاملے میں امام حسین علیہ السلام کچھ چاہتے ہیں دس کنیزیں آزاد کر کے دیا اس طرح مولا کا صدقہ کر کے کنیزیں آزاد کرتی گئے روایت یہ ہے کہ سب کنیزوں کو آزاد کر دیا ایک کنیز رہ گئی اور وہ بڑی لادلی کنیز تھی اس کا نام تھا شیرین اس کا نام تھا شیرین یہ بہت چہیتی کنیز بھی تھی اور بہت عارفہ بھی تھی ایسی عارفہ تھی کہ جہاں امام کے قدم ہوتے تھے امام گزر جاتے تھے امام کے جانے کے بعد مٹی اٹھا کے پلکوں پہ سجاتی تھی اور کہتی تھی اے مٹی تیرا مقدر تجھے حسین جیسے بادشاہ کے قدم نصیب ہوئے اللہ عارفہ آل محمد تھے کیا عالم ہوگا عرفان کا کہ حسین جیسے بادشاہ نے کائنات کی عقلِ کل نے اس وقت کی اس بی بی کی تعریف کی اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے جنابِ شہربانوں کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی میاں بی بی میں گفتگو ہو رہی ہے یا سامنے سے شیرین گزری امام نے فرمایا شہربانوں آپ کی یہ کنیز جو ہے یہ بہت عارفہ ہے اور صرف عارفہ نہیں ہے ایک وقت آئے گا یہ آلِ محمد آپ پہ احسان کرے گی الْعَظْمَةُ لِلَّهِ کن سے کہا اس بی بی سے جو نو اماموں کی والدہ ہونے کا شرف لگتی ہے بس یہ سننا تھا یا بی بی نے اسی وقت آباد دی مشیط امام کو پہچانا شیرین شیرین ڈوڑتی ہوئے جی بی بی جا انتی حرن لے وجلہ جا وجلہ کا صدقہ تجھے آزاد کیا غلاموں اور کنیزوں کے لیے آزادی سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہوتی لیکن جسے آلِ محمد کے غلامی نصیب ہو جائے نا وہ کبھی آزادی کی تمنا نہیں کرتا قدموں پہ گر پڑی کہلے کی بی بی کوئی ایسی خطہ ہو گئی جو قدموں سے دور کر رہی ہیں غلطی ہو گئی ہے تو ماف کر دیجئے مجھے اپنے قدموں میں رہنے دیجئے میں نے کب آزادی کی تمنا کی ہے آپ کے قدموں میں جینے سے بڑی اور آزادی کونسی ہے کہا نہیں کنیزی میں نہیں رکھتی امام حسین نے کہا گھبراؤ نہیں ایسے آزاد نہیں کرتے ہیں ہم اسی وقت ایک آزاد کردہ غلام وہ بھی مام حسین کا غلام تھا امام نے آزاد کیا تھا اس کے دو نام لکھے ہیں کتاب میں ایک نام عبداللہ ہے ایک عزیز ہے نام میں اختلاف ہے لیکن شخصیت ایک ہی ہے اس کے ساتھ عقد کیا اور عقد کر کے مال جہیز میں اتنی دولت عطا کی اللہ اسمت اللہ بادشاہ کی شہزادی کی کنیز تھی کائنات کے مالک حسین کے گھر سے آزاد ہو کے جا رہی تھی حسین نے اسے محسینہ ہونے کا شرف خوشخبری کے طور پر بی بی کو عطا کر دیا تھا اتنی دولت دی کہ وہ عبداللہ بعد میں اسی دولت سے تجارت کرنے لگا اور ملک تجار کہلائی بہت بڑا تاجر ہو گیا یقیناً جو دولت حسین کے دروازے سے ملی ہوگی اس میں برکت ہی برکت ہی جب رخصت ہونے لگی نا سب سے رخصت ہو کے آخر میں آئی امام کے پاس مولا کے پاس قدموں پہ ہاتھ رکھے کہا مولا جا رہی ہوں یقیناً جس شخص سے آپ نے میرا عقد کیا نا روح زمین پہ اس سے بہتر مرد میرے لئے کوئی اور نہیں ہو سکتا اس لئے کہ وہ کسی اور کا نہیں میرے مولا کا انتخاب ہے مولا میں اس انتخاب پہ راضی ہوں لیکن مولا میری ایک درخواست ہے آپ کہہ دیجئے میرے شوہر سے میں اپنا محر اسے معاف کرتی ہوں اس کے بدلے ایک خواہش میری ہمیشہ پوری کرتا رہے سال بھر چاہے جہاں رکھے سال میں ایک مہینہ محلت دیا کرے میں جہاں بھی ہوں وہاں سے مدینہ آؤں آ کے میں آپ کی بھی زیارت کروں بی بیوں کی بھی زیارت کروں عبداللہ نے یہ درخواست منظور کر لی رخصت ہو کے چلے گئے ایک مقام ہے حران نام کا یہ شام کے رستے میں آتا ہے پور فضا سی اچھی سی جگہ ہے شام اس زمانے میں بہت بڑی منڈی تھی دمشق بہت بڑی منڈی تھی آج کا دبائی سمجھ لیں آپ یا جس طرح بھی سمجھ لیں بہت بڑے دنیا بھر سے وہاں تاجر آیا کرتے تھے یہ وہاں تجارت کرتا تھا اور سال میں ایک مہینے وہاں سے مدینے آتا تھا جب یہ مدینے آتا یہ مردوں میں ٹھہرتا شیرین زنانے میں آ جاتی کچھ دن جناب زینب کے پاس کچھ دن جناب امی کلسوم کے پاس ایک ایک بی بی کے پاس رہتی جانے لگتی دولت تینوں دنیا سمیٹ کے چلی جاتی وقت گزرتا گیا ساٹھ ہجری آگئی حسب دستور شیرین آئی کچھ دن جناب زینب کے گھر کچھ دن جناب امی کلسوم کے گھر کچھ دن جناب رقیہ کے پاس ایک ایک بی بی کے پاس رہی بی بیوں نے عطا کیا دامن بھر کے چلی آخر میں رخصت کے لیے امام حسین کے پاس آئی کہا مولا چاہ رہی دعا فرمائیے خیر سے اگلے سال پھر مدینے آؤ مولا نے کہا شیرین جاؤ خیر سے وطن اہجو لیکن شیرین اگلے سال مدینے مت آنا یہ خبر نہیں تھی شیرین کے لیے یہ مولا کا حکم نہیں تھا یہ موت کا پروانہ بنا ایسا لگا شیرین کو جیسے کسی نے سینے میں چھرا کھوپ دیا ہو وہیں زمین پہ گر پڑی رو کے کہنے لگی مولا کوئی اتنی بڑی دلتی ہو گئی ہے جو اپنے دروازے پہ آنے سے بھی منع کر رہے ہیں مولا کیسے زندہ رہوں گے اگر یہاں نہیں آؤں گی تو امام نے کہا نہیں شیرین میں امام ہو کے کہہ رہا ہوں اگلے سال نہیں آنا اگلے سال اپنے وطن رہنا کہا مولا آپ کا حکم ہے نا ماننا مجھ پہ واجب ہے لیکن مولا مجھے یقین ہے میں رستے میں ہی مر جاؤں گی میں وطن پہنچ نہیں شکوں گی یا زہرہ مولا نے کہا اچھا شیرین بس پھر اتنا سن لے اگلے سال تو مدینہ نہ آنا ہم خود تیرے ہاں آئیں گے اب تک جو رو رہی تھی نا اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا مولا آپ اور میرے گھر مولا کبھی مالک بھی غلاموں کے گھر آئے ہیں کتنے قریم ہیں آپ کتنے بڑی قریمی ہیں آقا ہو کر کنیش کے گھر آئیں گے مولا یہ تو اس سے بڑی میرے لئے کوئی خوشی کی بات نہیں ہے پھر کچھ خیال آیا باتیں کرتے کرتے کہ لگا مولا آپ آئیں گے نا آپ کی زیارت کر لوں گی یقیناً آپ آئیں گے تو اب باس بھی ہمراہ ہوں گے اب باس کی بھی زیارت ہو جائے گی مولا اکبر ساتھ ہوں گے اکبر کی بھی زیارت ہو جائے گی لیکن مولا میں اپنی بی بی زینب کی زیارت سے تو پھر بھی محروم رہ جاؤں گی مولا میں بی بی امم کلسوم کی زیارت تو پھر بھی نہ کر سکوں بس عزدہ دارو یہاں تک کہا تھا یا میرے مولا نے ہاتھ کے اشارے سے روکا کہا شیری زیادہ باتیں نہ کر زیادہ تفصیل نہ سنا بس اتنا یاد رکھ میں اکیلا نہیں آوں گا زینب بھی ساتھ آئے گی امم کلسوم بھی ہمراہ آئے گی رباب بھی ساتھ آئے گی اے مولا یہ سب آئیں گے میرے غریب خانے پہ العظمت اللہ اب جو چلی تو اپنے شوہر سے کہتی چلی عبداللہ اتنا بڑا تاجر ہو گیا یہ دولت کہاں سے آئی عبداللہ نے کہا شیری مولا کی دین ہے ہمارا کیا ہے ہم تو ان کے غلام ہیں کہا عبداللہ پھر وعدہ کر پورا سال کوئی تجارت نہیں ہوگی کوئی کاروبار نہیں ہوگا شرف مولا کے استقبال کی تیاریاں کریں گے کہا ٹھیک ہے گھر پہنچے کہ عبداللہ غلام تم بھی مولا کے تھے لیکن میں اندر رہتی تھی میں کنیز تھی میں گھر کے حالات جانتی ہوں مجھے پتا ہے میرے مولا کے گھر میں پردے کا کیا عالم ہے عبداللہ یہ ہمارا گھر مولا کے گھر والوں کو ٹھہرانے کے لائق نہیں ہے عبداللہ یہ گھر گرانا پڑے گا بڑا گھر بناو عبداللہ ایسا گھر ہو جس میں مردانہ حصہ لہدہ ہو زنانہ حصہ لہدہ ہو اس لیے کہ جہاں بیبیاں بیٹھیں اور تلاوت قرآن کریں بیبیوں کی تلاوت کی آواز مردان حصے میں نہ جانے پائے عبداللہ نے کہا ٹھیک ہے تیاریاں ہو رہی بڑا گھر بن گیا مردانہ حصہ لہدہ زنانہ حصہ لہدہ مولا کے بیٹھنے کی جگہ لہدہ جہاں مولا بیٹھیں گے مولا کے ساتھ ان کے ساتھ ہی دوست بیٹھیں گے سال کا بیشتر حصہ گزر گیا ایک دن کہنے لگی عبداللہ بڑے دنوں سے سوچ رہی ہوں مولا مجھے توفیق دے میں یہ جملے آپ کو سمجھا سکوں عبداللہ میں بڑے دنوں سے سوچ رہی ہوں بھلا مولا ہمارے ہم کیوں آئیں گے کبھی کوئی آقا بھی کنیزوں کے گھر جاتے ہیں غلاموں کے گھر جاتے ہیں عبداللہ آج میری سمجھ میں بات آئی ہے عبداللہ یہ جو انتظام ہے نا یہ تبدیل کرنا پڑے گا شیری کیا سمجھ میں بات آئی عبداللہ تم بھی غلام تھے لیکن تم باہر رہتے تھے مردوں میں باتیں نہیں ہوتی میں اندر رہتی تھے مجھے گھر کی باتیں پتا ہے عبداللہ وہ جو مولا کا بیٹا ہے نا علی اکبر وہ ہو گیا ہے جوان اکبر کا ننیحال ہے حلب میں میرا دل کہتا ہے مولا نے اکبر کا رشتہ کرنا ہے حلب میں یقیناً میرے مولا مدینہ سے اکبر کی برات لے کے چلیں گے ہمارے گھر میں اکبر کی برات کا قیام ہوگا عبداللہ ایسے گھر کو سجا جیسے براتوں کو ٹھہرایا جاتا ہے اکبر کی برات ہمارے گھر میں ٹھہرے گی اکبر کی برات کو ٹھہرانے کے لیے براتوں والا انتظام ہونا چاہیے قطب ہو گئی مجلس مولا آپ کے آنسوں کو قبول فرمائے سوائے غم مظلوم کے کوئی غم نہ نصیب ہو ہاں عزیزو ایک سٹھ ہجری محرم کا چاند دیکھا عجیب کیفیت ہوئی شیرین کہنے لگی عبداللہ خدا جانے کیا وجہ ہے مولا کے آنے کے بھی دن آ رہے ہیں قریب میں اور میرا دل چاہتا ہے میں ماتم کروں میرا دل چاہتا ہے میں کریا کروں یہ چاند کیسا نمودار ہوا ہے اسے دیکھ کے خوشی نہیں ہوئی بے ساختہ رونے کو جی چاہتا ہے عبداللہ نے کہا شیرین فکر نہ کر ہمارے مولا نے وعدہ کیا ہے نا وہ وعدے کو پورا کرنے والے ہیں وہ ضرور پہنچیں گے ایسا نہیں ہو سکتا مولا کا وعدہ ہے ضرور آئیں گے بس عدداروں انتظار ہوتا رہا انتظار ہوتا رہا محرم کا مہینہ گزر گیا ایک مرتبہ شہر میں اعلان ہوا لوگو آؤ آکے قیدیوں کا تماشا دیکھو لوگو آؤ آکے باغیوں کا تماشا دیکھو عبداللہ کے دوست آئے آکے کہنے لگے عبداللہ چل سنا ہے کچھ قیدی آئے ہیں سب لوگ ان کا تماشا دیکھنے چل رہے ہیں ایک مرتبہ عبداللہ نے کہا خبردار تم میرے دوست ہو نا میرے مولا نے منع کیا تھا کہ کبھی قیدیوں کا تماشا دیکھ رہا ہے خبردار بیٹھ جاؤ تماشا دیکھنے کوئی نہیں جائے گا وہ دوستوں نے کہا عبداللہ صرف تماشا دیکھنے سے منع کیا ہے نا عبداللہ ایک اور بات بھی ہے سال ہو گیا مدینہ کے مہمانوں کا انتظار کرتے ہوئے تمہیں سنا ہے یہ قیدی بھی مدینہ کے رہنے والے ہیں ان سے چل کے پوچھتے ہیں ہو سکتا ہے تمہارے مولا کا کوئی پتہ ہی نہیں معلوم ہو مدینہ کا نام آنا تھا عبداللہ نے کہا ہاں چلو اب چلو اب جو بادار میں آئے عجیب مندر دیکھا کچھ سر دیکھے جو نو کے نیزہ پہ تلاوتیں اور قرآن کر رہے تھے ایک مرتبہ ان سروں کو دیکھ رہے تھے یہ تلاوت قرآن کی آواز سنی کسی سے پوچھا اس قافلے کا کوئی سالار ہے یہ مدینہ کا قافلہ ہے میں ان سے پوچھوں شاید مدینہ والے آقا کا پتہ بتا دے کسی نے اشارہ کر کے کہا وہ میلی آبا والا جس کی گردن میں وزنی توق ہے جسے زنجیروں میں جھکڑا ہے وہی اس قافلے کا سالار ہے ایک مرتبہ سید سجاد کے پاس آکے عبداللہ کھڑا ہو گیا پہچان نہیں شکا کہا ہے قیدی یہ بتائیے کیا آپ مدینہ کے رہنے والے ہیں ایک مرتبہ سجاد نے کہا عبداللہ کوئی پہچانے نہ پہچانے عبداللہ تم تو پہچانو عنا علی ابن الحسین عبداللہ حسین کا بیٹا سجاد میں ہوں عبداللہ وہ صاحب نے دیکھ جو نوک نیزہ پہ تلاوت کر رہا ہے وہی تمہارا مولا حسین ہے جس نے یہاں تمہارے شہر میں ملنے کا وعدہ کیا جداکم ربکم آخر جملہ عبداللہ وہ صاحب لے مولا حسین کیا کیفیت ہوئی ہوگی احساس کی بات ہے بیان نہیں کی جا سکتا سپاہی عزیز سے جتنے پیسے پاس دیئے دوستوں سے لے کے دیئے ان سے کہا یہ کافلہ تھوڑی سی دیر کے لیے میرے گھر لے جانے دو میں ان قیدیوں کی حفاظت کا ذمہ دار ہوں یہ مجھے لے جانے دو ایک مرتبہ قیدیوں کے لے کے چلا مردان حصے کی طرف سیدہ سجاد کو لے کے چلا دروازہ کھٹ کھٹایا دنان حصے کی طرف سے شیری نے دوڑ کے دروازہ کھولا دروازہ کھولا چہرہ پریشان ہے ابھی عبداللہ کے پریشان چہرے کو دیکھ رہی تھی یہ ایک مرتبہ پیچھے نظر گئی دیکھا کچھ بی بیاں ہیں جنہوں نے بالوں سے پردہ بنایا ہوا ہے جن کے ہاتھ پسے گردن بنے ہوئے ہیں ایک مرتبہ عبداللہ کو دیکھ کے کہنے لگی عبداللہ برا نہیں لگا جس گھر میں اکبر کی بھرات آنے والی ہے وہاں قیدیوں کو لے کے آگئے ہوں عبداللہ نے کہا شیری سوال نہ کر اندر لے جا یہ مدینے والے قیدی ہیں اندر جے جا تجھے خود پتا چل جائے بس مدینے کے قیدیوں کا نام آنا تھا یا شینی ایک دم پیچھے ہٹ گئی دروازہ اچھا میرے مولا کے مدینے شاہ ہیں لے آؤ آ جاؤ قیدیوں اندر آ جاؤ ایک مرتبہ بی بیوں کو اندر لے جا کے برامدے میں بٹھایا کہا بی بیوں یہاں بیٹھ جاؤ دیکھو ان حجروں میں نہ جانا اس لیے کہ ان حجروں میں اکبر کی برات آنکہ بیٹھے گی بسا تھا 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 پردے والا مقام ملا ایک مرتبہ جناب فضاء ایک پیغام لے کے اٹھیں آئیں شیری کے قریب ایک مرتبہ کہا اے بی بی میری مخدومہ کہتی ہیں ہمارے وارث کربلا میں مارے گئے ہمیں کسی نے رونے نہیں دیا تو نے ہمیں پردے والی جگہ دی ہے ایک مہربانی اور کر ہمیں تھوڑا سا اپنے مظلوم رشتہ داروں پر رونے کی اجازت دے دی شیری نے کہا جس گھر میں برات آنے والی ہو وہاں رونے اچھا نہیں لگتا لیکن تم چونکہ مظلوم نظر آتے ہو اس لیے ایک ایک دو دو بین کر کے رولو دیکھو زیادہ نہ رونہ یہ برات والا گھر ہے یہ شادی کے لیے تیار گھر ہے بی بیوں نے اجازت ملنے پہ پہلا پہلا بین کیا شیری نے سینہ پیٹا سینہ پیٹتی بھی قریب آئی کہا بی بی یہ نام دوبارہ نہ لینا یہ کس کے نام لے دیئے تم نے میرا سینہ پھڑ رہا ہے بی بی نے کہا یہ میرے بھائی تھے کربلا میں مارے گئے کہا بی بی اگر رونا ہے کوئی اور نام لو یہ نام نہ لینا کہا اچھا اچھا ٹھیک ہے بی بی نے دوسرا بہن کرنا شروع کیا کہا واہ اکبرہ واہ قاسمہ شیری نے سر پیٹا کہا بی بی تم کون ہو تمہارے نشتہ داروں کے نام میرے مولا کے نشتہ داروں سے ملتے ہیں اب برداشت نہ ہوا ایک مرتبہ بی بی نے کہا اے شیری قریب آئی ادھر آ کے دیکھ انا زینب وہاں ذہی امہ کلسوم وہاں ذہی سکینہ لعانت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ایام منقلبون ينقلبون ماتم حسین